سٹوینٹس پریکٹیکل ڈسکس کریں گے ایکسلیشن سے متعلق اور اس میں ہم یہ کریں گے کہ ایک سٹیل بال کو رول ڈاؤن کروائیں گے یعنی کہ نیچے کی طرف حرکت کروائیں گے ایک اینگل آئرن پہ اور پھر بال کا ٹریول ڈسٹنس چیک کریں گے اور اس دران میں جتنا اس نے ٹائم لیا یا ڈسٹنس ٹریول کرنے کے لیے وہ چیک کریں گے اور اس کی مدد سے پھر ہم گراف بناتے ہوئے ایکسلیشن فائنڈ اوٹ کریں گے اس بال کا ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اپریٹس کیا چاہیے ہوگا اپریٹس لیں گے پھر پروسیجر فالو کریں گے پروسیجر کے مطابق پریکٹیکل کریں گے پھر اس میں میئرمنٹس لیں گے اور میئرمنٹس سے پھر ہم کیلکولیشنز کریں گے اور کیلکولیشنز کے بعد گراف ڈراؤ کرتے ہوئے ایڈسلٹ فائنڈ اوٹ کریں گے جو کہ ہم نے ایکسلیشن فائنڈ اوٹ کرنا ہے بال کا تو سب سے پہلے ہم اپریٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ اپریٹس میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں انگل آئرن چاہیے ہوگا جس طرح کا آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن کی یعنی کہ لوہے کی دو پٹنیاں آپس میں اس طرح سے ملی ہوئی ہیں کہ وہ وی کی شکل جو ہے وہ بنا رہی ہیں اگر ہم اس کو ایک سرے سے دیکھیں اور اس پہ پھر سکیل بھی بنی ہوئی ہوگی کیونکہ لیندھ کے اس کی لیندھ کے مطابق اس پہ سکیل بنی ہوگی اور سینٹی میٹرز میں ہوگی اور ہم تقریباً 200 سینٹی میٹر کی لیندھ والا جو ہے وہ آئرن اینگل آئرن لیں گے ایک سٹیل بال بھی ہم نے لینی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سپورٹس لکڑی کی سپورٹس یا سٹینڈ لینے پڑیں گے جیس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دو لکڑی کی سپورٹس لی ہوئی ہیں وڈن سپورٹس اور اس میں ایک سپورٹ کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے یہ زیادہ انچی ہے اور دوسری سپورٹ جو ہے اس کی ہائٹ کم ہے ان وڈن سپورٹس کے بجائے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سٹینڈ جو ہوتا ہے یہ والا سٹینڈ استعمال کر لیں اور اس کے ساتھ یہ والا کلمپ استعمال کریں ہولڈر کے ساتھ اس کو اس سٹینڈ میں لگائیں اور اس کلیمپ میں یہاں پہ آئرین اینگل فکس کریں اور اس کلیمپ کو تھوڑی سی ہائٹ پہ جو ہے وہ سٹینڈ سے یعنی کہ ٹیبل سے ہائٹ پہ تھوڑا سا لے کے جائیں تاکہ ایک طرف سے ہمارا آئرین جو ہے وہ اٹھا ہوا ہو اور آئرین کا دوسرا سیرہ جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھیں اور اس سیرے کے سامنے پھر کوئی ہیوی بلوک رکھتے ٹائم نوٹ کرنے کے لیے ہمیں سٹاپ باچ بھی چاہیے ہوگی ایک اور سٹونٹس جب ہم بال رکھیں گے اس میں آئرین اینگل میں تو اس میں ہم بال کو فکس کرنے کے لیے اچھی طرح سے ہولڈ کرنے کے لیے ہم ایک سیٹ سکیر بھی استعمال کریں گے تو سیٹ سکیر ہم کس طرح سے استعمال کریں گے تاکہ بال کو ہولڈ کر سکیں اس میں آئرین میں تو یہ میں آپ کو ایک تصویر کی مطلب سے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بال کو آئرین میں رکھا ہوا ہے اور اس کے آگے سیٹسکیر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے ہم بال کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ہاتھوں کی مدد سے پکڑیں تو ہمارے ہاتھ کی ہلکی سی جو ہے وہ حرکت کی وجہ سے بال کی پوزیشن ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے سیٹسکیر بہتر رہتا ہے بال کو ہولڈ آن کرنے کے لیے اس کو رول ڈاؤن کروانے سے پہلے اب سب سے پہلے تو اینگل آئرن کو ہم نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دینا ہے اس طرح سے کہ ایک طرف سے یہ اٹھا ہوا ہو اور دوسری طرف سے یہ نیچے کی طرف ہو تاکہ ایک ڈھلوان کی سطح کی طرح سے یہ بن جائے یعنی کہ ایک سلوپ کی طرح سے ایک انکلائنٹ جو ہے وہ فارم میں آ جائے تو پھر اس کو ہم نے اس کی جو اوپر وہ سطح جو اس کو جس کو ہم نے زیادہ ہائٹ پر رکھنا ہے جس کو انچائی کی طرف رکھنا ہے وہ ہم وہ والا اینڈ لیں گے جس طرف سکیل جو ہے وہ بڑی ہے یعنی کہ 200 یا 100 والے جو ہیں وہ ڈویجنز جو ہیں وہ اس اینڈ کی طرف 200 والے ڈویجنز جو ہیں اس اینڈ کی طرف آ رہے ہیں جبکہ 0 والا اینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہو تو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکلائنٹ کے نیچے کی طرف جو ہے وہ 0 والا اینڈ ہو اور ان کلائنٹ کے اوپر والے سرے پہ جو ہے وہ بڑی ریڈنگز والا انڈ ہو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں دسٹنس میر کرنے میں آسانی ہوگی بال کو جس پوزیشن پہ ہم رکھیں گے تو اسی پوزیشن پہ جس پوائنٹ پہ ہم رکھیں گے اس کو تو وہیں پہ جو ریڈنگ آ رہی ہوگی وہی اس کا وہی اتنا ہی وہ دسٹنس سینٹی میٹر میں ٹیول کرے گی زیرو کی طرف تو اس طرح سے ہم دسٹنس وہ آسانی سے میر کر لیں گے جسٹ ہمیں ریڈنگ دیکھنے کی ضرورت ہوگی مزید کوئی کیلکولیشن نہیں کرنی پڑے گی اگر ہم اس کو الٹ رکھتے ہیں تو تب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے بال کو زیرو کے بعد کس ڈیویزن پہ رکھا ہے اور فائنلی وہ ٹو ہنڈرڈ تک اگر موو کی ہے تو ٹو ہنڈرڈ میں سے پھر ہمیں مائنس کرنا پڑے گا وہ پوزیشن وہ پوائنٹ جس پہ ہم نے بال کو رکھا ہوا تھا تو اس لیے پھر بجائے یہ پلس مائنس کرنے کے ہم جسٹ یہ کریں گے کہ زیادہ ریڈنگ والا ہم رکھ لیں گے ہائٹ پہ اور زیرو والا انڈ نیچے رکھ لیں گے تو اس طرح سے جسٹ جس پوائنٹ پہ بال کو فکس کریں گے وہی بال کا وہی سے زیرو کی طرف ہمیں مل جائے گا اب بال کو ہم نے کسی ایک پوائنٹ پہ فکس کرنا ہے سپوز کہ میں نے سٹارٹ میں اس کو ٹو ہنڈرڈ پہ فکس کیا ہے اور اس کے آگے ایک سیٹ سکرے رکھا ہے تو بال کا جو سینٹر بنتا ہے یعنی کہ اگر ہم بال کو ایک طرف سے دیکھیں تو بال کا آدھا حصہ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سے پہلے ہو اور آدھا حصہ ٹو ہنڈرڈ کے بعد ہو یعنی کہ سینٹر جو ہے بال کا ٹو ہنڈرڈ پہ آنا چاہیے اور سٹوینٹس ٹیشو کی مدد سے ہم نے یا کپڑے کی مدد سے ہم نے انگل آئرن کو درمیان میں سے اچھی طرح سے صاف بھی کر لینا ہے تاکہ ڈسٹ ویگر کی مدد وجہ سے ہماری جو بال کی مومنٹ ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے اب سوز کہ بال کو میں نے ٹو ہنڈرڈ پہ رکھا اس کے آگے سیٹ سکر رکھتے ہوئے اور پھر میں نے سیٹ سکر جیسے ہی اٹھایا تو بال نیچے کی طرف جو ہے وہ رول ڈاؤن کرے گی نیچے کی طرف حرکت کرنا شروع کر دے گی زیرو اینڈ والے پوائنٹ کی طرف تو میں نے جیسے سیٹ سکر کو اٹھایا ساتھ ہی میں نے سٹاف واش بھی آن کر دینی ہے تو بال یہاں سے موگ کرتی ہوئی جب زیرو پہ پہنچے گی اس سپورٹ سے ٹکرائے گی یا نیچے جو آگے کوئی بلوک ہیوی رکھا ہوا ہے اس سے ٹکرائے گی تو فوراں سے سٹاف واش آف کر دینی ہے تو اس طرح سے ڈسٹنس ٹیول کیا بال نے 200 سینٹی میٹر کا اور اس دران میں جو سٹاف واش پہ ٹائم ہم نے جو ہے وہ چیک کیا ہے وہ نوڈ آن کر لینا ہے اور سٹرونٹس ریڈنگ جو ہے وہ ہم ایک ٹیبل بنا کے نوڈ آن کرتے ہیں جیسے کہ ٹیبل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس میں نمبر آف ایبزوریشن ہم سکس لیں گے دسٹنس جو کورڈ ہے وہ یہاں پہ سینٹی میٹرز میں نوڈ آن کریں گے پھر جو ٹائم جو لیا ہے بال نے ٹیبل کرنے کے لیے یہ والا دسٹنس وہ ہم نوڈ آن کریں گے اچھا ہر ایک دسٹنس کے لیے ہم بال کو تین دفعہ موو کروائیں گے اور تینوں دفعہ ہم جو ہے وہ سٹاف واش کی مطلب سے ٹائم چیک کریں گے پھر اس کا ہم ایوریج فائنڈ آٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس ایوریج کا سکیر لیں گے اور پھر جو دسٹنس ٹیبل تھا اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کر کے ویلیوز یہاں پہ لکھیں گے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے بال کو سٹارٹ میں ٹو ہنڈر سنٹی میٹر پہ رکھا تھا وہاں سے چھوڑا اور میں نے اس کو نیچے کی طرف رول ڈاؤن ہونے دیا اور اس دوران میں میں نے یہ کیا کہ سٹاو واش کی مدد سے ٹائم نوٹ کیا تو ٹائم جو میرے پاس آیا سٹاو واش پہ ٹائم میرے پاس فور پائنٹ نائن سیکنڈ آیا جو میں نے یہاں پہ نوڈ آن کر لیا اس کے بعد میں نے دوبارہ سے بال کو ٹو ہنڈر سنٹی میٹر والے پوائنٹ سے ہی موگ کروانا ہے اور پھر سے ٹائم نوٹ کر لینا ہے اسی ڈسٹنس کے لیے سٹاو واش کی مدد سے جو کہ اب میرے پاس 5.1 سیکنڈ آ رہا ہے تیسری دفعہ بھی میں نے بال کو اسی ڈسٹنس پہ رکھتے ہوئے موگ کروایا اسی پوائنٹ پہ رکھتے ہوئے موگ کروایا اس نے اتنا ہی ڈسٹنس یعنی کہ ٹو ہنڈر سنٹی میٹر کور کیا اور ٹائم میں نے جو نوٹ کیا سٹاو واش کی مدد سے یہ اب 5.0 سیکنڈ آ رہا ہے میرے پاس اب ان ٹائمز کا میں ایوریج فائنڈ اوٹ کروں گا ایوریج فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے ان تینوں کو میں ایڈ اپ کروں گا 9.4 پلس 5.1 پلس 5.0 اور ڈیوائیڈ کر دوں گا 3 پہ 3 ریڈنز ہیں تو 3 پہ ڈیوائیڈ کر دوں گا تو 5 سیکنڈ میرے پاس ایوریج ٹائم آ گیا جو کہ میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے اب سٹوڈنٹس اس کا ہم نے سکیر لے کر یہاں پہ لکھ دینا ہے تو 5 کا سکیر 25 آ جائے گا 25 سیکنڈ سکیر جو میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب جو ڈسٹنس تھا اس کے لیے 200 اس کو میں 2 سے ملٹیپلائی کروں گا تو 400 آ جائے گا جو میں یہاں پہ لکھ دوں گا تو یہ میں نے 2S دسٹنس یہاں پہ لکھ دیا 2 سے ملٹیپلائی کر کے دسٹنس کو اب سٹوڈنٹس باقی 5 ریڈنگز بھی میں اسی طرح سے لوں گا اور یہاں پہ پھر ویلیوز جہاں وہ لکھتا جاؤں گا اگلی دفعہ کی ریڈنگ کے لیے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں نے بال کو کم دسٹنس پہ رکھایا یعنی کہ تھوڑا سا دسٹنس اب چینج کر دیا ہے اس کے لیے پوائنٹ چینج کر دیا ہے اور پھر اس کے لیے میں نے اسی طرح سے تین دفعہ رول ڈاؤن کرواتے ہوئے سٹاپ آج کی مطلب سے ٹائم نوٹ کیا ہے ایوریج ٹائم لیا ہے اس کا سکیر لیا ہے اور پھر ڈسٹنس جو میں نے لیا تھا اب اس کو میں نے 2 سے ملٹیپلائی کر کے یہاں پہ لکھ دیا ہے تو اس طرح سے میں ڈسٹنس چینج کرتا جاؤں گا اس کے لیے ٹائم فائنڈ ڈاؤٹ کرتا جاؤں گا اور باقی کیلگولیشنز کرتا جاؤں گا اور ٹیبل میں یہاں پہ ساری ریڈنس نوڈاؤن کرتا جاؤں گا تو اسٹوئنٹس اسی طرح سے ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کرتے ہوئے میں نے باقی ساری ویلیوز بھی جو ہیں وہ لے لی ہیں اور کیلگولیشنز کر کے یہاں پہ ٹی سکیر بھی لے لیا ہے اور ٹو ایس بھی لے لیا ہے اب میں ٹی سکیر اور ٹو ایس کے درمیان گراف پلات کروں گا اور اسٹوئنٹس گراف کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں